موضوع الدرس موضوع الدرس موضوع الدرس موضوع الدرس موضوع الدرس مثالیں ذکر فرمائی ہیں ایک مثال مائی ہے اور ایک مثال ناری ہے منافقین کا حال یہ ہوتا ہے جیسے کہ کوئی آدمی آگ جلاتا ہے جب روشنی ہوئی اللہ نے ان کے نظر چھین لئی اور مائی مثال یہ ہے اوکا سیب من السماع فی ظلماتن و لعدن و برخو یا اللہ پاک نے آسمانوں سے باطل بھیجی اس میں اندھیرہ بھی ہے گرچ چمک بھی ہے اور بجری بھی ہے اسی طرح اللہ نے سورة النور میں بھی دو مثالیں بیان فرمائی ہیں وَالَّذِينَ قَفْرُوا عَمَالِهُمْ قَسْرَابِنْ الْآَيَحْ وَالسَّرَابِنْ اِنَّمَائِكُمُ فِي شِدَّتِ الْحَابِ قَفْرُوا کے عمال ایسے ہیں جیسے سراب سراب کہتے ہیں کہ جب صدید گرمی ہونا تو آدمی کی نظر کو دکھا لگتا ہے کہ میرے آگے شاید دریاء بے رہا ہے وہ دریاء نہیں ہوتا ہے وہ خالی دکھا ہوتا ہے سراب ہوتا ہے وَلِحَادَ جَا فِي صَحِحِيَنِ فِي قَارَ الْيَحُودِيَوْمَنْ كِيَامَتِي فَمَا تُعِدُونَ فِي قُرْنَا اِرْبَنَا وہ اسی طرح ہوگی جیسے سراب یہ سب اللہ نے مشاہ رہی دی ہیں تاکہ حق اور باطل سمجھا سکے وَفِي الصَّغِيْحَيْنِ نَبِي مُسَى عَلَىٰ شَحِحِرِيَ اللَّهُ عَلْهُ عَلْهُ انَّ رَسُولُ اللَّهِ الْقَارَئِنَّا وَسْنَمَا بَعْثَنِي اللَّهُ بِهِ مِنْ الْدَا وَلْعِلْمُ كَمَدْرِ غَيْسٍ اَسْحَابَ عَلْضًا فَكَانَ مِنْ عَطَائِفَةً قَبْتِ الْمَا صحیح ہے ان میں حدیث ہے ابھی موسیٰ شحیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آکھا نے سرکار دعا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری مثال ایسے ہے کہ اللہ نے مجھے ہدایت کے ساتھ علم کے ساتھ بھیجا کہ مسل غیثن جیسے بادل آئے ایک زمین پر برسے اور وہ زمین کا ٹکڑا جو ہے اس کو اپنے اندر لے لے پھر اس سے اس سے گھاس بھی نکلیں اور کئی چیتیں پیدا ہوں وَقَانَتَ مِنْ عَجَادِ بِأَمْسَكَتِ الْمَا اور بار زمین کا ٹکڑائے سائے کہ وہ سخت ہوتا ہے اس میں کھیتی پانی پانی تو نہیں ہوتی لیکن وہ پانی کو روک لیتا ہے فَنَفَعَاللَّهُ بِحَنَّا وَشَّرِبُوَرَعُوَسَقُو وَزَرَعُو اب لوگوں نے اس پانی سے فیدہ اٹھا ہے پینے کا بھی اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے پانی بھی پیا اور پلایا بھی اور ذیرات بھی کی یہ دو قسمیں ہو گئے وَعْسَابَتْتَوَائِ وَتِالْمِنْا اُخْرَا اِنَّمَا هِيَا قَيْعَانُ لَا تُمْسَقُمْانُ وَلَا تُمْبَتْلُ الْقَلَا اور تیسری کس میں زمین کی ایسی ہوتی ہے کہ جنت اور پانی کو روک دی ہے نہ اس سے کوئی چیز پیدا ہوتی ہے آپ نے فرمایا اس کی مثال ایسے ہے جیسے پہلی زمین جس میں پانی برسا اس نے پھر کھیتیاں ہو گئی یہ ایسی مثال ہے اس کے لیے جس کو اللہ نے دین کی سمجھ عطا فرمائی اللہ تعالی نے اس کا نفع اس کو عطا فرمایا اس نے علم پڑھا بھی اور آگے پڑھایا بھی اور ایک جس نے سر بھی نہ اٹھایا قبول بھی نہ کیا اور اس پر عمل بھی نہ کیا اس کی مثال وہی ہے جیسے کہ وہ زمین ایسی تھی نہ پانی کو روکا نہ اپنے اندر پانی کو جذب کیا وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ دَاخَرَ الَّذِينَ بَاهُ الْإِمَامُ اَحْمَدِ حَدَّذْنَا عَبْدِ الرَّزَاقَ قَالَ حَدَّذْنَا مَا مَا لَنْهَمْ مَا مِنْ بَهِنْ قَالَ حَدَّذْنَا عَبُوْ حُلَيْهِ رَضِي اللَّهُ تَعْلَىٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام احمد نے اس سنت کے ساتھ حضرت سیدنا عبی حضرت اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے حضرت نے فرمائے مَسَلِي وَمَسَلُكُمْ کَمَسَلِ رَجُلٍ استوقَدَ نَارًا رَن میری اور تم لوگوں یہ مثال ایسے ہیں کہ جیسے کوئی آدمی آگ جلاتا ہے فَلَمَّا عَزَادْ مَا حَوْلَهُ جَعَلَ الْفِرَاسِ وَحَاذِ الدَّوَابَ الَّذِي يَقَانَ فِيْنَّا يَقَانَ فِيهَا کہ وہ جب روشنی ہو گئی تو اب یہ فراج جو ہیں یہ اڑتے ہوئے جنب اس میں آگ میں گرنے لگے وَجَعَلَ يَحْجُزُهُنَّ وَيَغَلِبْنَهُ فَيَقْتَهِمْنَ فِيهَا وہ بندہ روکتا ہے مردتا ہے کہ پروانے آگ میں نہ گریں لیکن اس میں بھی غالبہ جاتے ہیں اور آگ میں جا کے جل جاتے ہیں قَالَ فَذَالِكُمْ مَسَلِي وَمَسَلَكُمْ یہی میری اور تمہاری مثال ہے اَلَا آخِذُمْ بِحُجُزِكُمْ عَنِ النَّوَال حَلُمَّ عَنِ النَّوَال میں تمہیں پکڑ کے خنجتا ہوں جہنم سے بچانے کیلئے ہم پھر جہنم کی توجہتے ہو وَتَلْبُونِي وَتَكْتَئِمُونَ فِيهِ لیکن تم زیادہ غالبہ کہ آخر اپنے آپ کو جہنمی بنا لیتے ہو وَعَجَعُوا فِي السَّحِحِن اَيْذَن فَاذَا مَسْلُ نَعِيُن اللہ تبالک و تعالی نے یعنی کئی قرآن میں مثالیں بیان فرمائی ہیں فِذْكَلْ لَمْسَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لهم کے لیے تاکہ لوگ سنجھیں لِلَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَا فَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ان آیات میں کہ سعداء کا انجام کیا ہوگا اور اشکیاء کا کیا ہوگا لَفْرَمَتِ لِلَّذِينَ اَسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمِ اَنْ اَتَعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ جِن نے بعض سنی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کی وَنْقَادُوا لِعْوَابِرِهِ اور اللہ کے احکام کے آگے جھک گئے وَسَدَّقُوا اَخْبَارَهُ الْمَازِيَةَ وَالْعَاطِيَةَ اور جو اللہ پاک نے قرآن میں اپنے نبی پاک کے فرمان میں زمانہ ماضی کی خبریں تھیں ان کو بھی مانا اور جو آنے والی ہیں ان پر بھی ایمان لائے فَنَهُ الْحُسْنَا ان کو بہتر جزا ملیں گی وَهُوَ الْجَزَاُ الْحَسْنَا قَوْرِهِ تَعْلَى مُخْبِلًا دِلْكَرْنَا جیسے کہ اللہ نے قرآن پاک میں دل کرنا ان کے قشن میں ذکر فرمایا ہے اَمَّا مَنْ ذَلَمَ فَصَوْفًا وَعَذِّبُهُ سُمَّ يُرْدُ الْحَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُقَرَا جیسے میں ظلم کیا ہے شرک کیا ہے ہم اس کو عذاب دیں گے پھر اللہ کے در جائے کہ وہ وہاں اور اس سے زیادہ شریع جذاب ہوگا وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَأَمِنَ صَالِحًا جو ایمان لائے اور عمل اچھے کی ہے فَلَهُ جَزَا لِلْحُسْنَا اس کے لئے بہتر بدلہ ہے فَاسَنَا قُولُ لَهُ مِنْ عَمْرِنَا عَيُسْرَا اسی طرح یہاں بھی فرماتے ہیں لِلَّذِينَ حَسَنُ الْحُسْنَا وَزْيَادَهُ اور اسی طرح فرماتے ہیں بَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِبُوا لَهُ اَيْ لَمْ يُتِیُوا اللَّهَ اور جن لوگوں نے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت لنگی فرمالوہ داری لنگی اپنے کفر پہ اور شرک پہ ڈٹے رہے مر گئے اب وہ کہیں گے ہائے کاش بولی دنیا کا سونا چاندی مل جائے ہم کسی طرح عذاب کے بدلے میں دے کہ چھوٹی ہیں کوئی فیضہ نہیں ہو لَوْ أَنَّ لَهُمَّا فِي الْلَّذِ جَمِيعًا یعنی اَنَا سَبِیلِ الْمِسَانِ اَيْفِ الدَّارِ الْآخِرَتِ لَوْ أَنْ يُمْكِنَهُمْ أَنْ يَفْتَدُوا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ اگر ان کے بس میں ہو تو اللہ کے عذاب کے بدلے میں کوئی دے کے جان چڑھانے میں ملے لَوْ أَنْ يَفْتَدُوا بِهِ کہ یہ زمین کے برابر سونا اور بھی اتنا دیا دا وہ پھر بھی دینے کے لئے اتیار ہوں گے لیکن فائدہ کوئی دی وَلَكِنْ لَا يُقْبَلُ بِنْهُمْ ان کا کوئی فدیہ بھی قبول نہیں ہوگا کوئی معذرت بھی قبول نہیں ہوگی لَأَنَّهُ تَعْلَا لَا يُقْبَلُ بِنْهُمْ لَيَوْمَ الْقِيَامَتِ صَرْفًا وَلَا عَدْلَا ان کے قیامت میں اندر نَفَلْ لَفَلْ کچھ بھی قبول نہیں ہوگا اُلَائِكَ لَهُمْ سُوءَ الْحِسَابِ ان کے لئے برا حساب اَئِبِ الدَّالِ الْآخِرَ اَنَّقِيْرِ وَلْقِتْمِيلِ آزازاز ہی بات پہ ہم سے پوچھا جائے گا وَالْجَلِيلِ وَالْحَكِيلِ بَڑا اور چھوٹا فَمَنْ نَقْشِهُمْ مَنْ اُوْقِشَلْ حِسَابَ اُزْزِبَا اور جس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں کیا بس سنجھ بھی اس کو عذاب آگیا وَلِهَا ذَا قَالَ تَعْلَى وَمَعْبَاهُمْ جَهَنَّمْ ٹھکا نہیں جہنم ارداء کیا برا ٹھکانہ ہے وہ بے سلمی آراد اَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا اُنْزِلَيْلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّكَ مَنْ هُوَ أَعْمَا اِنَّمَا يَتَذَكَّرْ أُولُ الْأَلْبَابُ يَقُلُ تَعْلَى يَسْتَيِّمَ يَعْلَمُ مِنْ نَاسِ اَنَّ الَّذِي اُنزِلَيْكَ يَا مُحَمَّدَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمٍ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَا شَكَّ فِيهِ وَلَا مِلْيَةً وَلَا لَبْسَ فِيهِ وَلَا اِخْتَلَافٍ بَلْ هُوَ كُلُّهُ حَقٌ اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ آدمی جو اس کتاب پر قرآن پہ جو ہم نے آپ پر نظر کیا ایمان لے آیا اور اس کو کوئی شک بھی دیتا ہے کہ برابر کوئی دکھا نہیں کوئی اختلاف نہیں بلکہ اس کا ایمان ہے کہ سارے کا سارا ہی حق ہے کہ صدق بادہو بادن ایک دوسرے کی تصدی کرنے والا ہے ایک دوسرے کو مٹانے والا نہیں فَأَخْوَارُهُ كُلَّهَا حَقٌ اور قرآن پاک میں جتنی خبری ہے وہ حق ہے وَأَوَامِرَهُ وَنَوَاهِي عَدْلٌ اور جتنے قرآن میں عوامر ہیں یا نوائی ہیں بلکل عدل ہیں اللہ کا حکم پورا ہو گیا صدقاً اخبار بھی سجا ہے اور طلب بھی حق ہے فَلَا يَسْتَوِي مِنْتَاقِي كِسِدْكِ مَا جِي تَبْحِي يَا مُحَمَّدْ وَمَنْ هُوَ اَعْمَلَا يَا دَلِي إِلَا خَيْرٍ وَلَا اِفْحِمُهُ یا کبھی برابر بھی ہو سکتے امام اللہ نے ولہ اور ایک اندھا جو خیر کی طرف آتا ہی نہیں سمجھتا بھی نہیں ولو فہمہو سمجھ بھی لے تو اتاعت نہیں کرتا مَا اِنْ قَادَ لَهُ وَلَا صَدَّقَهُ وَلَا اِتْتَبْعَهُكَ قَوْلِهِ تَعَلَى لَا يَسْتَوِي أَسْحَابُ النَّارِ لَا يَسْتَوِي أَسْحَابُ النَّارِ وَأَسْحَابُ الجَنَّةِ أَسْحَابُ الجَنَّةِ وَمُ الْفَائِدُونَ جہنمی اور جنتی کبھی برابر نہیں ہو سکتے جنتی جو ہیں وہی کامیاب ہیں وَقَالَ فِي هَذِي لَآیَتِ الْقَرِيمَةِ اَوْا يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنزِلَنِكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّكَ مَنْ هُوَ أَعْمَا اَيَّ فَآدَا كَهَذَا لَا اسْتَوَاءُ وَقَالُوا اِنَّمَا يَتَذَكَّرُوا لُلُ الْعَلْبَابُ اَيَا اِنَّمَا يَتْتَهِدُ وَيَاتَبِرُ وَيَعْقِل نصیت پکڑتے ہیں عبرت پکڑتے ہیں سمیں تے کون ہیں جن کو اللہ نے دل عقل دیا ہے دماغ دیا ہے اَوْلَ الْوَكُولُ السَّنِيمَةِ الصَّحِيَةِ جَعَلَنَا اللَّهُ مِنْهُمْ اللَّهُ ہمیں بھی ان میں شامل فرما دے اور وہ اللہ الباب کون سے ہیں اللَّذِينَ يُوفُونَ بِأَعْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقُذُونَ الْمِيْسَاقِ وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ اَنْ يُوسَرَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابُ وَالَّذِينَ سَوْرَبْ دِغَاءَ وَجِرَبِّهِمْ وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا وَأَنْفَقُوا بِمَّا لَذَكْنَاهُمْ سِرْتًا وَالَانِيَةً وَيَدْرْعُونَ بِالْحَسْنَةِ الصِّيَّئَةِ اُلَائِكَ لَهُمْ أُقْوَدَّارُ جَنَّاتُ وَعَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَأَنْصَرَى مِنْ آبَائِهِمْ وَأَذْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَاتِهِمْ وَالْمَلَائِكَةِ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا سَغَلْتُمْ فَالْنِعْمَ أُقْبَدَّارُ اب یاد رکھیں کہ اللہ نے عشقیاء کے مقابلے پہ اور یہ سنت اللہ ہے اللہ کے قرآن کہ اگر عشقیاء کا ذکر آئے گا تو بعد میں سعدہ کا بھی آئے تاکہ تقابل سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سعید ہے یہ شکی ہے اب اللہ نے جو سعدہ ہیں ان کی صفت بیانی فرمائی ایک صفت تو یہ ہے کہ اولوالباب اللہ نے ان کو عقل سلیم عطا فرمائی اور وہ بات کو سمجھ جاتی ہے دوسری صفت ان کی کہہ اللہ کے ساتھ جو ان نے وعدہ کیا اس کو پورا کرتے ہیں اللہ نے وعدہ کیا ہوا کبھی توڑتے نہیں اور صفت تیسری ان کی کیا ہے وَالَّذِينَ يَسِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ وہ صلح رحمی کرتے ہیں جن کی متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ بھی اپنے اشتداروں کا باب باب کا عزیزوں کا سب کا خیال کریں صلح رحمی کریں قطر رحمی نہ کریں وہ صلح رحمی کرتے ہیں وَيَقْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَرَبْنَا رَبْسَ بھی ڈرْتَي اس کی عظمت بھی ان کے دل میں ہے اور صفت کیا ہے وَيَخَافُونَ سُوَ الْحِسَابُ اور وہ برے حساب سے گھبراتے ہیں مدین صفت مومن کی کیا ہے وَالَّذِينَ صَبْرُ الدِّغَاهَا وَجِهِ رَبِّهِمْ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر کیا اپنے رب کو رعا دی کرنے کے لئے اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے حرام بس اپنے آپ کو روک لیا اپنے آپ کو صبر کیا وَأَقَامُ السَّلَادَ اور نمازیں قائم کی اپنے حدود کے ساتھ اپنے مواقیت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم نہیں نماز قائم کرنے کا حکم کہ نماز قائم کرو قائم کا کیا مانا یعنی اس کے پورے ارکان پورے واجبات پورے فرائض پورے حدود پورے اوقات میں نماز آ اب یہ نہیں کہ جب سورج پیلا ہونے لگا روٹھ کی اثر کی نماز پڑھ لی اور جب بلکل سورج نکلنے بھی آیا حدود فجر کی نماز پڑھ لی یہ نہیں اپنے اوقات میں نماز ادا کریں اور پھر تعدیلِ ارکان ہو یعنی کہ ٹکرے مارے آرام سے رکو آرام سے سجود کریں وَعَقَامُ السَّلَادِ مومنوں کی صفت ہے وَأَنْفَكُوا مِمَّا رَضَكْنَاهُمْ سِرْنَ وَأَذَانِيَةً اور جو اللہ نے ان کو رزق دیا ہے اس میں وہ خرچ کرتے ہیں اپنے گھر والوں پر بھی اپنے رشتہ داروں پر بھی فقیروں پر بھی محتاجوں پر بھی خرچ کرتے ہیں فَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنِتِسْحَسَنَتِسْسَيِّعَا اور برائی کا بدلہ برائی نہیں بھلائی سے دیتے ہیں کوئی اگر ان کو گالیاں دیتا ہے وہ دعائیں دیتے ہیں کوئی ان کو برا کہتے ہیں وہ ان کو اچھا کہتے ہیں اُلَائِقَ لَهُمْ اُقُبَدَّال یہ ہی ہیں جن کے لیے جنت کی حویلی ہے ایسی جنت ایسے بار جنات و ادنن رہنے کے لیے يَدْخُلُونَهَا وَخُدْ بِهُونَگِ وَمَنْ صَلَىٰ مِنْ آبَائِهِمْ ان کے والد ہیں ان سے جو مومن ہیں وہ بھی جنت میں ہوں گے وَأَذْوَاجِهِمْ ان کی بیویوں میں سے جو مومن ہیں وہ بھی جنت میں ہوں گی وَذُرِّيَّاتِهِمْ اور ان کی اولادیں جو ہیں وہ بھی جنت میں اور پھر مومنوں کا عداد یہ ہوگا وَالْمَلَائِكَذْ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابُ ہر طرف سے ہر طرف سے اللہ کے فرشتے آ کر بھی مومنوں کو سلام کریں گے کہ سلام علیکم بِمَا سَبَرْتُمْ تم پر سلامتی ہو کہ تم لوگوں نے اپنی نفس کو روکا گناہوں سے روکا نافرمانی سے روکا بے حیائی سے روکا اسیب تمہیں سبر کیا ہے فَالنِّعْمَعُكُ بَدَّا اللہ نے کیا بہتر تمہیں حمیلی عطا فرمائی ہے ایسی جنت کی جس کی دنیا کے اندر نہ کوئی مثال ہے مَا لَا اِنُنْ رَات وَلَا اُذْنُنْ سَمِعَتُ وَلَا خَتَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ کسی کے دل و گمان میں بھی گمان نہیں ہو سکتا ہے اصل میں یاد رکھیں کہ یہ نشانیاں کیوں دی جاتی ہیں کہ ہر بندہ غور کرے کیا میرے اندر یہ نشانیاں ہیں کہ نہیں ہیں اور اگر ہیں تو کتنا ہیں میں کتنے پرسنٹ وہ سلوان ہوں اسی طرح جیدے حضور نے فرمائے کہ منافق کی نشانیاں جو ہیں تین نشانیاں ہیں اذا حدہ سا قاضبہ بات کرے جوٹھی کرے سمجھو منافق اذا او تمینا خانہ اگر امانت رکھی جائے خیارت کرے اور اسی طرح حضور پاک نے فرمایا اذا حدہ سا قاضبہ و اذا او تمینا خانہ اور ایک نشانیاں کہ اذا آہدہ غدہ وعدہ کرے تو دھوکھا کرے اور ایک نشانیاں اذا خاص ہمہ فاتحہ جب کسی سے جگڑا کرے تو گانی ہیں تو یہ منافق کی نشانیاں تو ان کو دیکھ کے آبی انداز رکھائے کہ خدا میں خاصہ میں منافق تو نہیں یا کوئی نفاق کی میرے اندر ایک یا دو یا تین نشانیاں تو نہیں ہے اور اسی طرح یہ جو ابھی آیات ہم نے پڑھی ہے یہ مومنین کی نشانیاں وہ غور کرے میرے اندر یہ ہیں تو الحمدلہ نہیں ہے اذا رکھ مانا ہے کہ میں خالی ہوں واللہ عارف موسیقی